MJF بن چکے ہیں AEW کے نیو ورلگ ہیوی ویک چیمپئن اور پیج یعنی کہ سرایہ نے اپنا پہلا میچ ریسل کیا پانچ سال کے بعد کیونکہ اس سے پہلے 2018 کے اندر سرایہ نے 2018 سے بھی کچھ عرصے پہلے سرایہ نے اپنا آخری میچ لڑا تھا 2017 دسمبر نومبر کے آس پاس لیکن اس کے بعد وہ انجر ہو گی تھی اور تب سے لے کے اب تک وہ ریسلنگ رنگ سے باہر تھی یعنی کہ وہ رکائر ہو چکی تھی لیکن اب فائنلی 5 ایس کے بعد انہیں اپنا پہلا میچ ریسل کیا اور پہلی بار ہمیں گولیویو کی ہسٹری میں سروائیویس سیریز کے اندر ہمیں وار گیمز دیکھنے کو ملے گی جہاں پر ہم آج کے ویڈیو کے اندر رومنز رینز، بلگ لائن اور شیمس برو میکنہ قائم کی کیم کے حوالے سے بیکنگ ورک کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر اس کی میچ کے اندر کونسی کیم جو ہے وہ جیتنے والی ہے ایسے تو میں کافی قائم سے ریسلیں کے اوپر کوئی ویڈیو نہیں ڈا رہا تھا اور میرا زیادہ تر کاپک جو ہے وہ ویڈیو کا ویڈیو ہی ہوتا ہے لیکن کیونکہ ای ای گولیو کے اندر اتنے بڑے چینجز ہو رہے ہیں پیچھے کچھ قائم کے اندر کہ میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ ای 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 و کے حوالے سے بھی بتایا جو ہے جیسے کہ ابھی آپ کو پتا تو چالی ہی ہوگا دو دن پہلے ای ای گولیو کا فول گیر جو ان کا ایونٹ ہوا ہے پی پر ویو ہوا ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا ایک کرنی پوائنٹ تھا میرا خاص سے جس کے اوپر اب ای ای گولیو جو ہے وہ آگے ہمیں ای ای گولیو کے اندر کافی سارے چینجز دیکھنے کو ملیں گے وہ ہے ایم جے ایف کا ورلگ ہیوی ویڈ چیمپئن بنہ جان موکسلی کو ایم جے ایف نے ہرایا ہے اور میچ اتنا خاص تو نہیں تھا جس طرح کہ یہ دونوں سپرسکار ہیں جس طرح کے میچے دونوں گلیور کر سکتے ہیں ایک پائر گرائیوے والا مومنگ جو تھا وہ تھوڑا سا سکیری لگ رہا تھا لیکن ایم جے ایف نے ویلیم ریگل کے ہیلٹن کے بعد جان موکسلی کو ہرایا ویلیم ریگل کی مدد سے اور اب ایم جے ایف جو ہیں وہ ورلگ ہیوی ویڈ چیمپئن ہیں ای ای گولیو کے اندر اور یہی ایک ریزن تھا یہی ایک ٹائکل تھا اسی چیز کے حوالے سے ایم جے ایف نے پہلے ای ای گولیو سے کوئک کیا تھا کیونکہ ان کی مطابق انہیں دانت ہوتنے پیسے مل رہے تھے نہ ہی چیمپئنشپ دی جا رہی تھی نہ ہی انہیں مین پکچر کے انتر زالہ جا رہا تھا ای ای گولیو کے اندر اس کے علاوہ فول گیر کے اندر اب میں سیکنگ بڑی چیز کو دیکھنے کو ملی تھی وہ تھی سرایا یعنی کے اکا پیج کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں جو کہ گولیو کی فارمر ٹوکائم ڈیوہ چیمپئن اور فرسٹ کیور این ایکس ٹی چیمپئن بھی ہیں انہوں نے اپنا فائنلی فائی ویرس کے پاس ریسلنگ اندر رکان کیا ہے اور جس طرح کے مطلب کیونکہ گولیو کے اندر پیلیت یہ تھی اور انہوں نے اسی ایئر ای گولیو کو جوائن کیا تو سب سے زیادہ جو مائنگ میں قوششن تھا وہ یہ تھا کہ کیا پیج مائچ ریسل کریں گی کیا وہ دوبارہ سے ریسلنگ کریں گی یا پھر وہ کسی ٹیم کو مینج کریں گی یا کسی سپرسکار کو ای گولیو کے اندر مینج کریں گی حسنا ہی تھا کیونکہ پیج مائچ پہلا مائچ برک بیکر کے خراف ریسل کیا اور ایک گیسنگ میچ تھا اگر ہم یہ سی سے کمپیر کریں کہ پیج کو نیک کی انجری تھی سیمیلر انجری تھی جیسی کہ ایج کو تھی سکنگ کو تھی سکون کو سکی باسکن کو تھی اور طب ان تین بڑے سپرسکار کے بعد ہم نے پیج کو اس طرح کی سیریس سکنگیشن میں جاتے ہوئے دیکھا تھا اور اب فائنلی پیج نے بھی اپنا رکان کر لیا ہے اور کفی نیکلی آنے والے مومنٹس کے اندر ہمیں پیش دو ہیں وہ AEW کی وومنس چیمپنشپ کی پکچر میں بھی ہمیں بہت جلدی دکھائی دیں گی اور اب ہم بات کریں گے اپنی آج کی ویڈیو کے فائنل کاپک پر جو کہ ہے رومن رینز، دہ بلک لائن، ورسز، دہ برالنگ بروگز، کیون اوانس، این گروبینک نکائر یہ مائچ ہمیں سروائیور سیریز کو تھاو سنگ کوئن کے کوئن کے اندر دیکھنے کو بہلے گا جو کہ اگر میں اسے سروائیور سیریز سے زیادہ وار گیم سروائیور سیریز کو ہوں تو شاید یہ بات جلد نہیں ہوگی کیونکہ اس سال سروائیور سیریز کا تیم ٹوٹلی ریفرنک ہے جس طرح کہ ہمیں کروگیشنلی سروائیور سیریز دیکھنے کو ملتی ہے جہاں 5-1-5، سمیکڈاؤن ورسز رو اور کچھ چیمپنشپ کے میچز بھی ہوتے ہیں جہاں پر تمام برینگ کے چیمپنزوں ہیں وہ فائر کرتے ہیں لیکن اس سال جو ہے وہ کافی حد تک سروائیور سیریز کا خروجشن کو ڈیپل ایچ نے چینج کیا ہے کیونکہ جیسے کہ میں پاتہ ہیں کہ Vince McMahon تو کنکرول میں نہیں ہیں مطلب کو پچھنے پر جو مائچ ہمیں سروائیور سیریز کو مینی بنکرتا ہو دیکھائی دے سکتا ہے وہ ہوگا جہا بلک لائن ویسیز دا برولنگ بروگز گروپ اینگرکار اینگ کیون اوونس اور اس میچ کے اندر ہمیں ہو سکتا ہے کہ رومن رینز کی پہلی تین سال کے عرصے کے اندر ہمیں رومن رینز جو ہیں وہ پہلی مرتبہ پن ہوتے بھی دکھائے دیں کیونکہ اگر وار گیمز ہے اور اس کے اندر کافی زیادہ جو ہے نیو فلیور ہوگا حالانکہ بلک لائن کے اندر رومن رینز سیمی زین اوزوز اور ان کے برادر جو ہیں وہ ایک تقدیل کیمہ ہے اور سامنے شیمس، ٹرو میکنکار کیون اوونس جتینوں ورلڈ چیمپین بھی رہے ہیں یونیورسل چیمپین بھی رہے ہیں منی ان دا بینک رو اور رمبل وینرز اور ساتھ میں باقی جو برولنگ بروگز کی کیم ہے لیکن یہ فیوڈ جو ہے بیکنگ آرکس کے مطابق اگر میں اس وقت کے ارلی بیکنگ آرکس بتاؤں تو اس وقت جو چانسز ہیں ایسا ٹیم وائز بلک لائن کے ٹیم وائز جو چانسز ہیں اس میچ کندر وہ بہت زیادہ خطرے میں ہیں کیونکہ صرف کچھ ہی نمبرز کا فرق ہے 50 اور 47 53 اور 47 نمبرز ہیں 53% بیکنگ آرکس جو ہیں وہ بلک لائن کو سپورٹ کر رہے ہیں 47% جو ہیں وہ برولنگ بروگز گرو میکنکار اور کیون اوونس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ بیکنگ آرکس اوپر جو ہیں وہ کیون اوونس کے ریکن ایک طرح کا چون کا ریکن ہوا ہے اور وہ کافی کیم سے ریسل بھی نہیں کر رہے تھے تو جیسے ہی انہوں نے برولنگ بروگز اور گروگ میکنکار کو جوائن کیے تو ان کی وجہ سے بھی کافی یہ بیکنگ آرکس اوپر آئے ہیں اس کے علاوہ نہ صرف یہ کیونکہ اب جو ہے www کینڈر جو کنٹرول ہے وزانت تک ٹرپل اے چکا ہے مجھے نہیں رکھتا کہ ہمیں اس سروائیور سیریز کینڈر اس وار گیمز کینڈر کیونکہ جس طرح کی وار گیمز کا سٹرکچر ہے ایک دو سوپسکار کے بعد پر تیس طرح سوپسکار آتا ہے جس طرح کا اس ساری میچ کا سٹرکچر ہونے والا ہے سپرائزنگ نہیں ہوگا کہ اگر رومنز رینز یا بلڈ لائن جو ہے کوئی بھی میمبر بلڈ لائن کا پن ہو جائے اور اتنا بھی نہیں صرف بیکنگ آرکس نہیں لیکن اس وار گیمز کے بعد ہمیں سیمی زین کی اگر بلڈ لائن ہارتی ہے یا جیتی ہے اس کے اندر ہمیں سیمی زین کا ایک کی رول دکھائی دے گا سیمی زین کچھ نہ کچھ سنا کا کام کریں گے جس کی وجہ سے یا تو بلڈ لائن وہ میچ ہار جائے گی ہے سروائیور سیریز والا یا یہ میچ جیت جائے گی ویسے سروائیور سیریز کے جو فائنل بیکنگ آرکس ہوں گے اور فائنل میچ کارڈ ہوگا اس کے اوپر بھی میں ایک جلدی ویڈیو بناوں گا اس کے ساتھ ساتھ رومین رینز کی سروائیور سیریز کے اندرہ بھی تک جتنے بھی میچز ہوئے ہیں اور جتنا بھی سارا رومین رینز کا سروائیور سیریز کا بھی تک ہر ایک ہوگا ہے اس کے اوپر بھی میں جلدی سروائیور سیریز سے پہلے ہی ایک گل کے لئے ویڈیو بناوں گا ملتا ہوں آپ لوگ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی